سعودی عرب میں بھی حالات معمول پر آنے لگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکتیس مئی سے عام نمازیوں کے لیے مرحلہ وار کھولنے کی اجازت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان نے منظوری دے دی مسجد انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر کو لازمان ملہوز خاطر رکھنے کا حکم آئندہ بجٹ میں عام آدمی کا تحفظ یقینی بنائیں گے وزیعظم کا پائٹی اور حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب فوری انصاف کے حوالے سے کہا انصاف کے موجودہ نظام پر عوام کو اعتماد نہیں عمران خان نے لوکڈاؤن پر فیصلے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اکتیس مئی کو طلب کر لیا لوکڈاؤن کے باعث مشکلات میں گھرے شہریوں کے لیے اچھی خبر تیر قیمتوں میں کمی کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال پیٹرول کے نفر میں سات روپے چھ پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ پیسے لیٹر اور مٹی کا تیل گیارہ روپے اٹھاسی پیسے لیٹر سستہ کرنے کی تجویز لائیڈ ڈیزل کی قیمت نو روپے سنتیس پیسے لیٹر کم کرنے کی سفارش اوگرہ کی سفارشات پر وزارت خزانہ حتمی فیصلہ اکتیس مئی کو کرے گا آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں ایک سو بیس روپے اضافہ فلور ملز اسوسییشن نے ایکس ملز ریٹ نو سو روپے مقرر کر دیا مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو پچیس روپے میں دستیاب ہوگا پنجاب حکومت نے فلور ملز کے یک طرفہ بیان کو مسترد کر دیا وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا کہنا ہے مختلف ازلہ میں گندم کی قیمتوں میں فرق ہے جہاں گندم سستی ہوگی وہاں آٹا بھی سستا ہوگا ریٹ انتظامیاں اور محکمہ خوراک کی مشاورت سے تیہ ہوگا امید ہے ملز مالکان تعاون کریں گے سی ایو پی آئے ارشک ملکی انم کے گھر آمد والد اور اہل خانہ سے تازیت کی انم خان کے والد کی دوسری بیٹی کو پی آئے میں بھرتی کرنے کی درخواست ارشک ملک کی غور کرنے کی یقین دہانی سن بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحالی کے لیے سفارشات تیار اندرونے شہر پبلک ٹرانسپورٹ کو ایس او پی کے تحت بحال کرنے کی تجویز پبلک ٹرانسپورٹ کو ہیلتھ ایڈوائزری کے تحت کام کرنا ہوگا عویس قادر شاہ کا کہنا ہے مائرین کے مشورے اور عوام کا مفاد مد نظر رکھیں گے دوسری طرف میک میں ریلوے کا کہنا ہے سن بھر کے تمام تعلیمی ادارے ابھی نہیں کھل رہے یکم جون سے سکول کھلنے کی افواہوں کے بعد محکمہ تعلیم سن نے واضح نوٹیفکیشن جاری کر دیا سن نے پہلی سے آٹھ فی تک جماعت تک طلبہ کو براہ راست طرفی بھی مل گئی دس ماہ کے دوران بجھٹ خسارہ ایک ہزار چیسو چیاسی ارب روپے ریکارڈ جولائیت اپریل ٹیکس آمدن تی تی سو ارب نون ٹیکس آمدن ایک ہزار چیانوے ارب روپے رہی جولائیت اپریل اخراجات چار ہزار چار سو پچپن ارب روپے رہے ترقیاتی اخراجات چار سو سترہ ارب روپے ریکارڈ برامداد انیس اشاریہ سات ارب ڈالر جبکہ درامداد چھتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر رہی جولائیت اوست مئیز در مبادلہ کے زخائر اٹھارہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر رہے پاکستانیوں کی وطن واپسے کا سلسلہ جاری قومی ائرلائن کی خصوصی پرواز متحدہ ارب امارات میں محصور دو سو پینسل مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گئی اسلام آباد ائرپورٹ پر دوران سکریننگ دو مسافروں کے جسم کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ نکلا عارف اور یاسر کو پیمز منتقل کر دیا گیا بارشوں کا نیا سلسلہ داخل پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے فیساباد اور دیگر علاقوں میں جم کر بارش ہوئی کئی علاقوں کے فیڈر بھی ٹرپ کر گئے تین روز کے دوران چاروں صوبہ میں بارش ہوگی کئی مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان ہے بارشوں کے نئے سلسلے کے باعث منگل کے روز تک گرمی کی شدت میں کمی رہے گی سعودی عرب کی زیرے صدارہ جی ٹوئنٹی ممالک کا ویڈیو لنک پر اجلاس غریب ممالک کے لیے چودہ عرب ڈالر دینے کا فیصلہ غریب ممالک کے کرزوں کے مسائل کو بھی حل کرنے پر خور سہربراہ سعودی ٹیم مندر الحمالی نے کہا کہ کرز دینے والے دیگر عالمی ادارے اور ترکیاتی بینک شامل ہوئے تو امدادی رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور فریال محمود کا دانیال راہیل کے نام محبت بھرا پیغام ادھاکارہ نے سوشل میڈیا پر اپنے نکاح کی تصویر پوسٹ کر دی کیپشن میں لکھا دانیال راہیل تم میری تمام دعاوں کا حاصل ہو تمہارے گھر والے اللہ کی جانب سے میرے لیے توفہ ہیں اب میرے پاس گھر اور گھر والے ہیں وہ سب کچھ ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی آپ کے چینل سکیوپر بھی بیٹھے میں دیکھ رہا تھا مجھے افسوس ہو رہا تھا دیکھیں کیونکہ دل دکھتا ہے کہ کوئی بچارہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا کوئی والدین کو بیٹھا کوئی بچے کو بیٹھا اللہ اسی آزمائش میں نہ ڈالے تو سارے کے سارے انویسٹیگیشن کو پبلک ہونے مانگتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اسی طرح اس شہر آپ کے شہر میرے شہر شہر کراچی کے ساتھ پاکستان کے فنانچل ہب کے ساتھ سالوں سال زیادتیاں ہوتی رہیں وہ زمانہ بھی تھا کہ ایسی پریس ٹاک کرنا کورٹ میں لوگ ڈرتے تھے وہ زمانہ بھی تھا کہ جو کوٹ میں آیا تو پولیس کی وردیوں میں کچھ لوگوں نے ایک ایکس پروونچل منسٹر کی گارڈ کی ٹکائی کر دی وہ بھی یہ شہر نے دیکھا ہے تو میں نے جب کوٹ میں گیا دس اکتوبر دو ہزار سترہ میں تو ہماری کیا ڈیمانڈ تھی کہ ازہر بلوچ صاحب کی نصار مرائی صاحب کی اور صاحب تو نہیں بولنا چاہیے لیکن چلو ازہر بلوچ کی اور نصار مرائی کی یہاں تو زرداری کو بھی لوگ صاحب بولتے ہیں اور بلدیا فیکٹری فائر کی جو جی آئی ٹیز بنی ہیں وہ پبلک کی جائیں بیکوز جو میڈیا میں اس جی آئی ٹی کی حصے چلتے ہیں اس جی آئی ٹی کا جو ذکر ہوتا ہے میڈیا میں اور جو کوپیز سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں ان اوفیشل کوپیز اس میں ایسے بہت سارے لوگوں کا نام ہے جو آج بھی سیاست کر رہے ہیں آج بھی اسیملیوں میں بیٹھے ہیں تو یا تو مجھے کہہ دیں کہ وہ جی آئی ٹیز جھوٹی تھی کہ وہ ایف آئی اے کے لوگ ایم آئی کے لوگ رینجرز کے لوگ پولیس کے لوگ آئی ایس آئی کے لوگ برگیڈیر اور کرنل لیول کے بیس اکیس بائیس گریڈ کے افسر جو وہ جی آئی ٹیز میں جنہوں نے دستخط کیا ہے اور جو اتنا ٹائم لگا کے ڈیٹیل جی آئی ٹیز بنائی ہیں کیا وہ جھوٹی ہیں کیا ان لوگوں نے جھوٹ پر دستخط کیا ہے اگر نہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کیا اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ جی آئی ٹیز کو پبلک کیا جائے اس لیے ہم کوٹ آئے ہم نے پہلے خط لے کے مانگا انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا دس اکتوبر دوہزار سترہ کو ہم نے پیٹیشن فائل کی اور اٹھائیس جینوری دوہزار بیس میں اس کا فیصلہ آیا اور دو باتیں میں آپ کو اس کے بتاتا ہے تو سب سے پہلے میں خاص طور پر شکر ازا کروں گا عمر سمرو بیرسر عمر سمرو کا جنہوں نے ہاں کیونکہ الیکٹوری کے بعد ہم مزارت میں بھی بیزی ہو گئے پھر اس سے پہلے الیکشن میں بیزی ہو گئے ہر ہیئرنگ میں وہ اپیئر ہوتے رہے اور بڑے پیشن سے انہوں نے ایک کیس لڑا وہ آج بھی دی رہی ہیں لیکن کورٹ میں ہیں بڑے جذبے سے پیشن سے انہوں نے کیس لڑا اور یہی بول کے لڑا کہ وہ ایموشنلی اس بات سے اگری ہیں اگری کرتے ہیں کہ جو میں سوال پوچھ رہوں اب وہ فیصلہ اور یہ جو جو اتنے سال کیس چلا اس میں تین اس میں یہ بڑے ضروری سننے کی بات ہے کہ تین بینچز بدلی گئیں ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز بھی کیا اور سندھ ہائی کورٹ کنٹیسٹ کرتی رہی اپنا سوری سندھ حکومت مذرد سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کرتی رہی کہ کوئی بہت بڑا پتہ نہیں ان جی ایڈیز میں نیشنل سیکیورٹی کا حشو ہے کسی کی فیکٹری جل جائے اور دائی سو تین سو محصوم لوگ جل کے راک ہو جائیں وہ بھی سننے کی بات ہے کہ تین بینچز بدلی گئیں ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز بھی کیا اور سندھ ہائی کورٹ کنٹیسٹ کرتی رہی کنٹیسٹ کرتی رہی